اُسْمَانِيَا اِدَارَا حَلْ آَاکھتَا حَلْتَارَا انا صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلھاڑے سے سونے کی ایٹوں کو توڑا کرتا تھا اب لکڑی کے کلھاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں نہ ہو سکتا اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی بچہ پیدا ہوتا تھا اُس کا روزینہ متعین تھا سیدہ مرلانوں نے ایک رات دیکھا ایک عورت چھوٹے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے بچہ رو رہا ہے پوچھا کیوں کر رہی ہو کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا پھر ہم بیت المال سے روزینہ متعین کریں گے تو میں کوشش کر رہی ہوں امیر اللہ نے آئے بہت روئے صحابہ کہتے ہیں کہ اُس دن فجر کی نماز پڑھائی قرات کے اندر اتنا گریہ اور بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا اتنا رو رہے تھے ہم حیران تھے آج امیر المومنین کو کیا ہوا نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے عمر کے اوپر اللہ رحم کرے اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی مقصر یہ تھا کہ میں نے جو یہ قانون بنایا تو کتنی ماں نے معصوم بچوں کے دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محرومیں ہوں گے میری وجہ سے پھر اعلان فرمایا کوئی ماں بچے کو دودھ جلدی مت چھڑوائے جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا آج سے چودہ سا سال پہلے ہے تو انہوں نے اپنی آخرت کو سمارا رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سمار دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوُوا اگر یہ بستیدے سوال ایمان لاتے تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَا ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سمار دیتا ہے اس کوشش میں لگتا ہے دنیا اس کا سایہ ہے اللہ دنیا کو خود بخود سمار دیتے ہیں الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی مثال کے طور پر جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سمار دیتے ہیں قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا پوسیبل ہی نہیں کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو تو دو باتیں ہیں جو شخص اپنے آمال کو سمارتا ہے اللہ تعالیٰ حالات کو سمار دیتے ہیں جو اپنی آخرت کو سمار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سمار دیتے ہیں حارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تشریف لارے ہیں اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں ہر ایک اس کوشش میں ہے جب امام ابو یوسف رحمت اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا دونوں نے ایک ایک جوتہ اٹھا لیا پھر انہوں نے فوراں آپس میں یہ تیہ کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا رمال ایک نے بھی جوتہ ڈالا دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا دوسرے نے دوسری طرف سے کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا عجر مل جائے حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ جمال کے اندر جوتے ہیں ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے میں پکڑا ہوا ہے ہر رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس تھی بیوی نے پوچھا ہر رشید کیا ہوا کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے ہمارے جوتے اٹھانے کے لئے بھلا کون جگڑتا ہے یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے ہمارے جوتے اٹھانے کے لئے بھلا کون جگڑتا ہے جو آخرت سمارتا ہے اللہ ایسے دنیا سمارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لئے جگڑتی ہے تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سمار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سمار دیتے ہیں چنانچہ ایک سیہ ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے اجمیر شریف بھی گیا وہاں اس نے حضرت خاجہ مینونی چیشی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں اللہ کی شان اللہ رجوع دے دیتا ہے نا سب ہی آ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں تو وہ بڑا حرام کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا اللہ تعالیٰ یوں دنیا سمار دے ہیں تو دو باتیں جو شخص اپنی اعمال کو سمار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سمار دیتے ہیں اور جو شخص اپنی آخرت کو سمار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سمار دیتے ہیں تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سمار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سمار دیتے ہیں آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے پھوپو راضی ہو جائے بہن راضی ہو جائے اور حجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے کھاؤں کی در کی چوٹ بچاؤں کی در کی چوٹ سمجھ نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے انسان حیران ہوتا ہے اوہ جی ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے اس کے پیچھے بھی راض ہے کیوں کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سمار نہیں ہوتا مخلوق اس کے تعلق کیسے سمرے گا تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سمار لیتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سمار دیتے ہیں اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھئے ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنے رشتہ دار نبی علیہ السلام کو تقلیف پہنچاتے تھے آپ بازار میں آگے آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لاحب لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے تم اس کی بات مت ماننا اپنے مخالفت کرتے تھے ایک وہ وقت بھی تھا پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنوں نے مکہ مکرمہ میں جینا تنگ کر دیا اور نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے مبارک آنکھوں میں آنسوں تھے اور اللہ کے حبیب جدا ہو رہے تھے پھر کیا ہوا دس سال کے ہی عرصے میں حال آپ نے وہ پلٹا کھایا کہ جب آپ آ کر فاتح مکہ بن کر بیٹھے تو وہی قریش تھے جو قدموں میں آ کر پڑ گئے اور انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی ہندہ نے کہا جتنے خیمے دنیا میں تھے سب سے زیادہ آپ کے خیمے سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے اللہ اکبر کبیرہ تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سمار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سمار دیتے ہیں فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی اللہ تعالی کی نافرمانی ہوئی مجھ سے جب بھی اللہ تعالی کی نافرمانی ہوئی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا یہ ریفلیکشن ہوتی ہے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں اچھا بھئی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا ہو جی کیا کریں بیوی سنتی نہیں ہے حضرت بس اولاد افلاتون بن گئی ہے حضرت بچے نے زلیل کر دی ہے کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالی کی نافرمانی ہوئی میں نے آزما کے دیکھا یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی یا میرے نوکروں نے غلاموں نے انہوں نے میری نافرمانی کی یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی یہ ہے عدلے کا بدلہ اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالی ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے اس لئے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل سی بات ہے اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سمار لی دیئے اللہ تعالی مخلوق سے ہمارے تعلق کو سمار دیں سب کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے سید امیر معاوی اعلانوں نے خط لکھا ام المومنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہا کو کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور واقعی ام المومنین نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا وہ نصیحت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت بش کر دیا ام المومنین نے مختصر جواب دکھا فرمایا دیکھیں اگل آپ مخلوق کو خوش کریں گے اللہ کو نراض کریں گے اللہ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے یہ اندر سے تم سے نفرت کرتے فریں گے اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے گو کہ مخلوق نراض ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے تو اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سمار لو اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلق کو سمار دیں گے تو اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بن جائیے جو خود نیک بنتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد کو متی اور فرما بردار بنا دیتے ہیں تو اب تک تین باتیں جو شخص اپنے آمال کو سمار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سمار دیتے ہیں جو اپنی آخرت کو سمار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سمار دیتے ہیں جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سمار لیتا ہے اللہ مخلوق سے تعلق کو سمار دیتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں دعا جبرائیل اللہ تعالی جبریل اسلام کو بلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبریل اسلام آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں یہ اعلان سن کر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر جبریل ایسا ہم زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں فلان شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ پھر اللہ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں پرائے اپنے بن جاتے ہیں دشمن دوست بن جاتے ہیں مخالفین کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت اور عظمت ڈال دیتے ہیں تو مخلوق سے تعلق سمارنے کا یہ ہے سب سے بہترین طریقہ کس کے پیچھے بھاگیں گے کس کس کی منت سے معجت کریں گے بہتر نہیں کہ ہم ایک ہی کو منا لیں جس نے اللہ کو منا لیا اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سارے ٹھیک فرما دیں گے چوتھی بات کہ جو شخص دن کے آمال کو سمار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رات کے آمال کو سمار دیتے ہیں موسیقا